پولیس اور مانگ سنکیہ سترہ کاراگر پر چرچہ ہو رہی ہے چونکہ دونوں مانگوں کا سمند ادھکس مہدے پردیس کی قانون ایورسٹہ سے ہیں اس لئے پردیس کا عام عوام ساری باتوں سے واقف ہونا بھی چاہے گا اور ان سے سویدنا سے جڑا ہوا بھی ہے ادھکس مہدے کل جب یہ سمیں گجر رہا ہوگا تو یو پی میں مت کی پیٹی سے نئی سرکار پیدا ہو جائے گی ابھی پریس کی دردہ میں کچھ متر ملے تھے پترکار مترو انہوں نے مجھے کہا کہ یو پی میں جو چناؤ ہے چناؤ کا پرنام ہے اس کی کیندر بندوں میں وہاں کی قانون ایورسٹہ رہے گی میں سمجھتا ہوں کہ راجستان کے اندر بھی حالات کچھ اسی طرح کی بگڑ رہے ہیں منتری مہدے آپ کو معلوم ہے راجستان سانت پیرے پردیس ہے راجستان کے اتیاز کے آگوس میں جرے جرے پر تیاغ مان منیادہ کی کہانی ہے دیس اور ویدیس کا پریٹک کھنچا چلا آتا ہے پرنتو اب جو جس طرح کا واتاؤن بنا ہے نیکیول پریٹن ہم سے دور بھاگ رہا ہے دہستگردی کی جندگی سے عام آدمی جینے کے لیے مجبور ہے اور میں جمعواری سے کہہ رہا ہوں راجستان میں پہلی بار قانون ویوستہ جند چرچہ کا بھی شہ بن گئی میں یہ نہیں کہتا کہ اپراد پور میں نہیں ہوئے اپراد پہلے بھی ہوئے ہیں اپراد بعد میں بھی ہوتے رہیں گے پر اپراد اور اپریادیوں سے نپٹنے کا سرکار کا نظریہ کیا ہے سوال اس بات کا ہے اور ادھکس مودہ ہے جب ماناو سبتہ آکار لے رہی تھی اس سمیہ بھی اپراد اور اپرادی تھے جب اس ملک کے اندر راجتان تھا راجستان کے اندر دیسی ریاستیں تھی اس سمیہ بھی ان ریاستوں نے اپرادیوں کو سجا دینے کے لیے اپنے کئی قانون منع رکھے تھے اور بڑی سنکھیا کے اندر ریاستوں کے سمیہ میں بھی قانون کا کوڈیفیکیسن پر آرم ہو گیا تھا اور میں نویدن کروں آج جو منتری مودے آئی پی سی ہے اٹھارہ سو ساٹھ کی سی آر پی سی ہے اٹھارہ سو اٹھانڈ میں کی ان سے مولتے ہیں ہمارے نیائلے اور اپرادیوں کے آروپ کا وچھنڈ ہم کرتے ہیں یہ دگر بات ہے کہ سمیہ سمیہ پر ان میں سنسو دن ہوتا چلا گیا آج ہمارا جین مینوول وہ بھی ایک سو ستائیس ورس پرانہ اٹھارہ سو چوران میں کا ہے اور ادھرکس مہدہ سمیہ بدلہ سمیہ کی رفتار بدلی اور اس لوگ تنتر میں ہمیں جو سمیدھانی کا دھکار دیا آرٹیکل اکیس رائٹ ٹو لیو جینے کا دھکار اور اسی پرکار جو نیتی نردے سے چطوہ ہے اس میں آرٹیکل اٹھتیس میں یہ راجت سرکاروں کو کہا کہ رائٹ ٹو لیو جو سویدھانی کا دھکار ہے اس کی رکشہ کرنے کا کام راج چونی ہی بھی راجت سرکار کرے گی اور چونکہ اس لیے بھی کہ آرٹیکل دو سو چھانی کے اندر جو انسوچی دو ہے اس کی انٹری ایک میں قانون ویوستہ اور پبلک آرڈر لکھاوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ قانون ویوستہ کے جمباری اور اس جمباری سے قانون کس پرکار کا ہے اس کے لیے دکس مہدے سریمان کو پتا ہوگا انیس سو چھانی میں دیس کے اندر نیشنل کرائم ریکورڈ بیورو کی ستاپنا ہوئی یہ نیشنل کرائم بیورو ریکورڈ اس لیے ستاپت کیا گیا دکس مہدے پورے دیس کے اندر کس پرکار کی قانون ویوستہ کس کی سوبے میں چل رہی ہے اور کس پرکار اس سوبے کی قانون ویوستہ کے آنکڑے پڑوس کے سوبے کو پرباویت کرتے ہیں راجت سرکار جو اپنے خود کے پرتیویتن بھیجتی ہے اس کے آدھار پر پورے دیس کے اندر نیشنل کرائم بیورو ریکورڈ پر ان آنکڑوں کو اندراج کیا جاتا ہے اس کے ساتھ دکس مہدے آپ کو یاد ہوگا دو ہزار تین میں دیس میں پولیس ایکٹ آیا اور اس پولیس ایکٹ میں ایک بات منڈیٹری کی گئی کہ پولیس کے پولیس مکھالے سے ہر ماں پولیس کا ایک معاشق پرتیویتن نکلے گا اور اس معاشق پرتیویتنی اندر جو مکھے مکھے اپراد گھٹیت ہوتے ہیں ان کا آنکڑہ سواردھیک کیا جائے گا منطری مہدے آج ان سی آر بی کے آنکڑے اگر میں یہ کہوں کہ یہ دھہکتے ہوئے آنکڑے ہیں راجستان کے پریپیکس میں تو گلت نہیں آج مہیلہ دوس کرم میں لگا تھا اور دوسرے برس کہ میں نہیں کہہ رہا ان سی آر بی کے آنکڑے کہہ رہے ہیں ہم پہلی پائیدان پر پہنچ گئے ان اسے جاتی جس نے سروادک آپ کو سرکار تک پہنچنے کے سفر میں آپ کی ہمسفر رہی اس کے اندر ان سی آر بی کے آنکڑے کہہ رہے ہیں ہم تیسری پائیدان پر ہم ملک میں اور ان اسے جو جن جاتی اس کے اندر ہم دوسری پائیدان پر ہیں مجھے بڑا افسوس ہے اسی صدن میں ہمارے صدن کے نیتا جو گرہ منطری بھی ہے جب کبھی بھی ہم نے ان سی آر بی کے آنکڑوں کی بات کہی انہوں نے ایک ان سی آر بی کے آنکڑوں میں ایک پہلا پری ایمبل سے اس کی پرستاونہ اس میں کچھ سبت پڑھ کے چھوڑ دیا اور کہا کہ ان آنکڑوں سے راجعہ کی قانون ویوستہ کا کوئی سمبند نہیں ہے میں نیوہ دن کرنا چاہتا ہوں آج اس اپرادوں کے آنکڑے پر دھان دینے یوگتت یہ پہلے پرش پر لکھا ہے اور منطری مہدہ ہے انتیم تین لائن اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو ساید مکھے منطری جی کو آپ یہ رائے نہیں دیتے کہ آپ جو ریکورڈ پر ان سی آر بی میں جو آنکڑے گئے وہ آپ کے پردیس کے پولیس مکھالے سے گئے ان کے کارٹ کے لیے آپ ایسی لچر دلیل مت دو اس میں آخر میں لکھا ہے پورا پتر ہیں پڑھوں گا تو میرا سمجھ جائے ہوگا ان مدنوں کی اس تانیے سمداؤں کے ساتھ مل کر پیسے ور ویسلیشن کی آو سکتا ہے پرتبکس کے نیتا ان مدنوں کی اس تانیے سمداؤں کے ساتھ مل کر پیسے ور ویسلیشن کی آو سکتا ہے تانکہ اپرادوں کے آنکڑوں میں آئی کمی یا بردی میں سامل کارڑوں کا صحیح دنگ سے سلجائے جاسکے مجھے افسوس ہے منتری مہدے ہیں آپ نے ایک لچر دلیل ہو رہا آپ دو گئے کیونکہ دلیل دینے میں آپ مہاشرو آن لائن فیار ہم نے چالو کر دی عام آدمی فیار درج کرانے لگ گیا میں نیودن کروں میں آپ ہی کہا جو پولیس کا پرتیویدن ہے اکیس بائیس کا اس کے اندر نو اپرادوں کا جکر کیا ہے ہتیا سے لے کر ہتیا پریاز ڈکیتی لوٹ اپرن بلادکار بلوا نکب جنی رو چھوڑی کتے اپراد درج میں ایک جنوری سے لے کے اکیس دسمبر تک دو لاکھ چودہ ہزار پانچ سو باون اور اون لائن فیار منتری مہدے مجھے کریکٹ کرنا پانچ پوائنٹ چھے پرتیسٹ اور اس کے ساتھ جو ایک سو چھپن تین میں سیار پی سی میں جن کی افیارہ آپ کی پولیس درج نہیں کرتی ان کا پرتیسطہ اٹھارہ پوائنٹ سکس یہ ساری باتیں یہ پول کھول رہی ہے کہ آپ کی حالت کیا ہے اب میں جو باتیں کہہ رہا ہوں سباپتی مہدے ایک بھی آنکڑا میرا خود کا نہیں ہے میں نے پڑی تسلی سے اس ماسک پرتیویدن کو پڑا جو اکتیس دسمبر دو ہزار اکیس تک کے اپرادوں کا جاری کیا یہاں کے ڈی جی پی صاحب نے اپنے ہستاک سر سے اس میں کیا ہتیا سب سے بڑا جگن نے اپراد دو ہزار بیس کے اندر سترہ سو انیس ہتیاں ہوئی منتری مہدے دو ہزار اکیس میں سترہ سو چھانسی ہتیاں ہو گئی کوئی بات نہیں پر آپ نے چلان کتوں کو کیا ورس کے بعد میں نو سو انتیس کا اور آپ نے افار دی چار سو تہتر کی مجھے کوئی اس میں علم نہیں آپ نے افار کیوں دے دی پر یہ پینڈنگ انکواری واہ تین سو چوراسی اکیس پوائنٹ پانچ فیز دی کل ہتیاں کے اپرادوں میں کس کے کہنے سے یہ فائلوں کی لوٹا فیری بند گراؤ یہ ہتیاں کو بچانے کے نام پر انویسٹیگیسن بدلنے کے کانڈ سے اس پرکار کی حالات ہیں اور میں نویزن کروں یہ ہی نہیں لوٹ کے اندر یہ آپ کے آنکھیں میرے نہیں دو جار بیس میں گیارہ سو پندرہ لوٹ ہوئی دو جار اکیس میں چودہ سے پچھاسی یعنی آپ تو معقول اچھا پربندن کر رہے ہو اور لوٹے رہو نے اٹھائیس پوائنٹ پانچ لوٹے زیادہ ہوئی اور اس کے اندر بھی جو آپ کے اٹھائیس کی بات کر رہا ہوں چودہ سو پچھاسی پرکنڈ میں سباپتی مہود ہے باون پرسنٹ معاملوں میں صرف چلان چار سو ستیاسی میں اور دو سو سینتیس لٹے رے آجو لوٹ کے چلے گئے پندرہ پوائنٹ نو پیس دی انڈر انویسٹی گیسن ارشی پرکار اپرنڈ کے اندر دو جار بیس میں چھہ جار دو سو چونتیس دو جار اکیس میں سات ہزار اکسو سترہ تیئس پرسنٹ کی بڑوتری اور اس کے اندر بھی آپ نے جو چلان کیا مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے دو سو دو ہزار پیچھتر کا مال پچیس پرسنٹ کا چلان کیا یہ ماجرہ کیا ہے یہ آنکھڑے کیا بول رہے ہیں چلا چلا کے اور جگہ اگر آپ نے چلان کیا ہے آپ نے ایف آر اگر اس کی بات بھی میں کروں تو آپ نے ایف آر دے دی اس کے اندر دو جار جنوری دو جار اکیس سے دسمبر دو جار اکیس تک کے چار جار چھہ سو پچیس ایف آر دے دی آپ نے ایک سو بیاسی آئی پی سی میں اگر جھوٹی ایف آر ہے آپ نے ایف آر دی ہے کس نے ہاتھ پکڑا کہ آپ ان کے خلاف یہ ایک سو بیاسی چلاتے پر انتو آپ نہیں چلا ہوگے کیونکہ ایف آر دینے کے پیچھے جو گماؤدہ راستہ آپ نے اپنا ہے نا منتری مہد ہے یہ راجستان کے لئے ٹھیک نہیں ہے اور میں نویدن کروں یہ جو میں نے پہلے کا سباپتی مہد ہے آج سب سے بڑی چنتہ ہماری بہن بیٹی کے ساتھ ہونے والے دوس کرم کی ہے میں کوئی صدن میں سنسنی پھیلانا نہیں چاہتا میں کوئی الور کی گھٹنا کا جکر لمبا کرنا نہیں چاہتا میں کوئی کھیڑلی کی گھٹنا کا جکر نہیں کرنا چاہتا پر یہ ہو کیا رہا ہے دکس مہدے یہ آنکھڑے چیکھ رہے ہیں یہ میرے نہیں ہیں اور مکہ منتری جیسے کیا بیان دلائے آپ نے آپ کے ڈی جی پی صاحب کیا بولے میلہ سنبندی اپرادوں میں پنتاریس پرسنٹ معاملے جھوٹے آجانسی کا بھائی کا پردیس ہے یہ یہاں ناری پوچھتی ہے پوجی جاتی ہے دیوتاوں کے سمان آپ نے سکی دارے میں لے دیا میری ساری بہنوں کو پنتاریس پرسنٹ معاملے جھوٹے اور میں نویدن کروں یہ میلہ اتیار چار کے اندر تین سال کے اندر ایک لاکھ پندرہ ہزار سات سو تیاریس پرکرم درد ہوئے اور سترہ پرسنٹ کی بڑھوتری ہے مہاراج ایک ایک سال کا میں کہتا ہوں تو اور ریپ میں مطلب تین سال میں سترہ ہزار چھہس سو چمالیس یعنی اگر میں ان آنکھڑوں کو دنوں میں نکالوں سباپتی مجھے کہتے ہوئے افسوس ہے میری آتما رو رہی ہے صبح سے شام ہوتی ہے اسے راجستان کی سرجمی پر اٹھارہ بھینوں کی عجت لوٹی جاتی ہے یہ آپ کا ساسن ہے آپ مسکراتیں ہو رہو اور اس کے اندر بھی یہ جو پینڈنگ ہے پینڈنگ انویسٹیگیسن بلاک کار کے اندر اٹھارہ پوئنٹ ون آٹھ ایک آٹھ پرسنٹ یہ صرف دوزار اکیس کے معاملے میں کہہ رہا ہوں یعنی آٹھ سو پینٹیس معاملے جو ریپ کے درج ہوئے آپ نے افار لگائی دوزار تین سو ستتر میں چلو لگا دی ہوگی یہ ماجرہ کیا ہے میں بنا پورا فوکس منتری مہدے یہ ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہو اور میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں آج سماچار پتروں نے بھی لکھا یہ پوسکو ایکٹ کل کس طرح کی کس طرح کا بیان دیا آپ نے ایک جنوری دو جار انیس سے ایک تین جنوری دو جار بھائیس تک پانچ ہزار سات سو ترانوے معاملے درج میں سجا کتنے کو پائی ایک سو انتیس نے وہ انبولی بچی تیس مام پرکڑنوں میں ہاں ایک سو انتیس پرکڑنوں میں لگواق تین سو انتیانوے کو سجا پر آئی ہے مجھے آپ کریکٹ کر دینا میں نے میں سباب دی مہدے ہے آپ تو مجھے جب میں پہلی بار سدن میں آیا تھا تب سے آپ میرے مارک در سکو سدن میں جھوٹ نہیں بولوں گا آپ نے جواب میں کہا سجا ہوئی ایک سو انتیس کو زیادہ ہوئی تو مجھے بتا دینا اب چھے مہنے میں یہ سوال کھڑا کیا تھا مانی اپنے دا مہدے اس مارک در سک سے مجھے چھکی دلاؤ میری کوئی منس یا نہیں یہ مارک در سک بننے کی جو ہے ان کی پیڑا دیکھ لو میرا جیسا آگیا کیا رہی جو ہے ان کی پیڑا دیکھ لو مجھے کھا کوئی گسیٹ رہے ہو سباب دی مہدے میں کہہ رہا تھا یہ پوسٹ کو ایکٹ میں میندی پراؤدان ہے ساٹھ دن میں چلا نونکا منتری مہدے آپ جواب دے دینا میں میرے آنکھڑے بولوں ہو سکتا ہے میں بھی رونگ منٹٹو بھی رونگ پر آپ اپنے آنکھڑے دے دینا اور میں سندن کے پرتی بکس کے اپنے تاکہ چہرہ دیکھ رہا تھا جب یہ بیان کر رہے تھے یہ سرستی کے مندر میں گروہ گووند دونوں کھڑے وہ گروہ اور گروہ کے سہیو کی دوسکرم کریں اور دوسکرم کے بعد ہم ان کو کیس ایک سپیسل کیس منا کر ان کو سجا نہیں دلائیں میں سمجھتا ہوں یہ کیا الور کے مانڈن میں پرنسپل اور نو سکھ سکھ مل گئے چار بچیوں کے ایسلیل ویڈیو یہ الور جون جنوں میں پرنسپل ساتھویں ککشا کے ساتھ دوسکرم کرتا ہے ساتھویں ککشا کی بالکہ کے ساتھ دوسکرم کرتا ہے نیم کا تھانہ بھیل وڑا راجستان میں سباپتی مہدہ ایک دن صبح سے شام مہتان میں ایک نربیہ کانڈ آکار لے جاتا ہے سباپتی مہدہ حالات یہ ہے اور میں آپ کا دھان آپی کے آنکھڑوں سے چوری کے اور جلانا چاہتا ہوں چور بڑا بے مست ہے سباپتی مہدہ اور آپ نے محلوب ہیں گنی اپنے گھدا چور گینگ بنیئے مجھے کریکٹ کریں گے بھادہ سے آنے والے مانے سدش ہے ملہ گھدوں کو چوری کی گینگ مجھے کریکٹ کریں گے کمبل گھڑ سے آنے والے مانے سدش ہے بکرا چور گینگ اور چوری ہم نے بہت دو کی پر چھوٹے چھوٹے نینیالوں کی سیسو کی چوری آپ کے ساسن میں دیکھی سباپتی مہدہ کیا ہو رہا ہے یہ تین سال کے آنکھڑے ایک لاکھ چار جار تین سو تراثیس آپ نے درج میں چوری کے معاملے اکیس پوائنٹ ترے پن پرسنٹ بروردی ہوئی اور چوری کے اندر چلان نیتا پرتبکس میں آپ کا دھان آکرسیت کرنا چاہوں گا آپ بھی گرہ منتری براجے ہیں چوری میں چلان سترہ پوائنٹ چھوٹے پرتیسٹ اس سے بڑی در کو ہونی سکتی برامدگی اس سے بھی کم کیوں کیا کرنا چاہتے ہو آپ کیوں ان چوروں کو علمست کر دیا کیا سی سی ٹی وی کیمرہ لگے گا سارے کومرشل کمپلیکس میں گوشنا کرواتے ہو یہ آنکڑے آپ کو آپ کی بات کہتے ہیں ابھی میں نے انسیو جاتی کے بات کہی تھی لوگوں نے سوچا مہاتمہ گاندی جی کی پارٹی ہے جوارلال نہرو جی کی پارٹی ہے اندرہ گاندی کی جی پارٹی ہے ارے گاندی سبد لگانے سے ماروار کے گاندی لگانے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی یہ انسیو جاتی کے لوگ سمجھ چکے ہیں کیا کیا آپ نے آپ کے دو ہزار بیس میں سات ہزار سترہ دو ہزار اکیس میں سات سات ہزار پانسو چوئیس اور اس کے میں ایفار کتی لگائی دو ہزار اکیس کا ایک لیک آکڑا کروں سات ہزار پانسو چوئیس میں آپ نے ایفار لگائی تین ہزار دو سو ساتھ میں نے سارے چیز دیکھے دو چیزوں کی طرف میں دھانا کر سکت کرنا چاہتا ہوں آپ کے افیسر گیلری میں بیٹھے عدیقاریوں کا چوری اور آپ کا اس اس سی گریب ورک کے مقدمہ درد کرے اس میں ایفار کا پرتیسط جب آپ اب بولو تو بتا دینا میں سمجھتا ہوں اب بیدروں کے سور اٹھیں گے اور آپ نے اس پونجا جفیل جس کی اگوائی میں رانہ پرتاب کے ساتھ جن جن جاتی کے لوگوں نے لڑائی لڑی ان کی حالات میں نہیں کہہ رہا ہی آپ کا خود کا معاشق پردیوزن سے نکلاوا آکڑا کہہ رہا ہے پورے ہندوستان میں دوسرے ستھان پر آپ بات کیا کر رہے ہیں اور اس میں بھی اٹھارہ پوائنٹ اٹھالیس پرسنٹ جو اپراد درج میں دوہجار اکیس کے اندر آج وہ پینڈنگ پڑے ہیں اور سباپتی مہودے ہیں ابھی میں ایک انسی آر بی کا پیرجن سٹیٹیٹکس دوہجار بیس اس کی رپورٹ دیکھ رہا تھا پیرجن سٹیٹیٹکس دوہجار بیس کے انسار پورے دیش کے اندر جو گریزوں میں ہے راجستان میں راجستان کا پانچمہ ستان ہے یہ ستانس ہے آپ بڑی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں بیروزگاری بتا رہی ہے یہ آنکھڑے کہہ رہے ہیں آپ سب سے زیادہ بیروزگاری ہے راجستان کا بیروزگار اب سباپتی مہودے ہیں اپراج جگت کی اور بڑھ رہا ہے روکیے ان کو روکیے منتری مہودے پرانے سٹائل میں آئیے آپ اور انہیں لوگوں کو جو آفیسر گیلری میں آپ کی تمہاری کیوں آپ تو چھدم ایک گرہ منتری ہو آپ کے پاس کیا آدھکار بتاؤ میرے میں ایک کونسٹرٹ میکار ٹرانسپر کر دوگے پھر ہے ٹھیک ہے آپ جواب آپ دوگے میں نمیدن کروں یہ آپ کی پولیس اور پولیس کی بیوستائیں آپ نے ان تھانوں کو یادنہ گرہ بنا دیا آپ کی کسٹوڈیل ڈیتھ کا معلوم ہے آپ کو یاد ہے آرٹیکل بیس ایک میں لکھا ہے کہ بھارت کے پرتیک ناغرک کو پولیس کسٹڈی میں یادنہ کی رکشہ ملہ آپ کسی بھی ناغرک کو نردارت قانون کے علنگن پر یہ سقسم نیالہ سزا دے سکتا ہے آپ سزا نہیں دے سکتے آپ کا آپ کسٹوڈی میں لے کسی کے ساتھ مات مبار پیٹ نہیں کر سکتے انیس سو ترانے میں سباپدی مجھے پروٹیکشن آب ہومن رائٹس آیا پروٹیکشن آب ہومن رائٹس کے سیکشن بارہ اور تیرہ میں کہا اگر اس پرکار کی کوئی گھٹنا کہیں گھٹی تو اس گھنٹے میں ریپورٹ مانا ادھکار آئیوک کے پاس جانی تھی آپ نے بھیجی اور آپ کو میں ایک اور کروں آپ لکھ لو یہ سی ای ایر پی سی انیس سو تہتر اس کا سیکشن ایک سی انتر ون اے اگر کسی بھی وقتی کی یا کسی مہیلہ سے بلاتکار ہوتا ہے تو ویتر ہی یہ سیکشن یہ کہتا ہے جوڈیسیل انکواری ہونی چاہیے اب آپ نے کتے لوگوں کی جوڈیسیل انکواری کر دی آپ نے پولیس کسٹڈی میں لے لے کے لوگوں کو مارنا پیٹ کر پیٹ پیٹ کر مار ڈالا اور ایک سو چھتر ایک اے سی آر پی سی کے پراؤدانوں کے دھجیاں اڑا دی آپ نے آپ نے آرٹیکل پیس ایک ہی دھجیاں اڑا دی آپ مسکرہ رہے ہیں میں آپ ہی کے معاملہ بتا رہا ہوں جس کے اندر نیاپورا آپ کا علاقہ ہے نیاپورا میں بتیس ورش یہ کمل الودھا پولیس حراست میں موت کہانی کیا رچی آپ نے آپ لے کے گئے تھے انہیں سچوں کو نام بھی بتا دوں گا میں چار پھوٹ تین انچی بیرک پر پانچ پھوٹ نو انچ کا کمل الودھا نے فنسی لگا لی بیرک کی بیرک کیوں چاہیے دیکھئے اور پھر آپ نے مکیس منہ آپ گئے لوگوں نے آپ کو کالا جنڈا ہائی آئے کیا مجھے بڑا تکلیف ہی نہیں کیا تو حیطہ کا سباب دیو مہد ہے یہ ہے گیانوان آدمی مطلب کالے جنڈے تو ایک بار جب بچوں کی وہ جے کے لون کا معاملہ تھا جب آپ کو دکھائے گئے تھے مجھے آج تک کسی نے کالا جنڈا نہیں دکھایا سباب دیو مہد ہے مجھے آپ کا پروٹیکشن چاہیے کوٹا کے اندر کالا ٹکا لگاؤں گا تھا کہ نظر نہیں لگ گیا کوٹا کے اندر کوٹا کے اندر کوٹا کے اندر ایک راج اندر سانکھلا ہے وہ آپ کی اگوائی میں آپ کا آپ ٹیلی فون کرتے ہو آج ان کے وہ پرواری منتری آ رہے ہیں آج ان کے جلادکس آ رہے ہیں ان پر حملہ کر دینا اس پر حملہ کر دینا کیا ہے ان پر اوقت انتر کا مجاہ کئی اور اسی طرح میں نویزن کروں آپ دیکھیں سو چھے اکٹوبر کو آٹی آئی کارے کرتا دو جانونس کی بات ہے جگدیس گولیاں نے کیا 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 تھا بھئی آپ عراست میں لیتے ہو پیٹ بیٹ کر مار ڈالتے ہو وہاں کی احساس سروج کو آپ نلمبیت کرتے ہو آپ نے جڑیشل انپاری کیوں نہیں کرائی اگر آپ نے پرامی ایفیسی مانا کہ جڑیشل کسٹڈی میں موت ہے تو آپ نے تین سو دو کو مقدمہ کیوں نہیں درج کرایا ابھی مجھے الور چینہ آنے والے مانے سدشیے وہ جھگی جونپڑی میں رہنے والے امر سنگ کی بات کر رہے ہیں امر سنگ کو پکڑ کے لے کیا ہے سرچ آپریسن میں گرفتار کیا اور اس کو ستائیس نومبر کو پکڑتے ہیں رٹھائیس نومبر کو موت ہو جاتی ہے اور کچھ کرمیوں کو لائن حاضر اور ختم یہ آپ کے نوات تھانے کا میٹھڑی نیزہ انیوازی سنیل کمہوت کی موت آج چیک چیک کر نائے مانگ رہی ہے آپ سے آپ نے وہاں آندر کی پولیس گئی آندر سے جاتے ہیں آندر میں یہ پولیس والے پرائیویٹ گاڑی میں نے کہتے ہیں راستے میں پیٹتے ہیں مر جاتا ہے اور اس کے بعد سی امو میں دنیا بات دینا چاہوں گا سی امو میں کوئی بڑا سوزن سیل ادھکاری ہے انہوں نے دکھلا انداز یہ کی ڈی جی پی صاحب کو کہا اور اس کے بعد میں آپ نے کیا کیا مار ڈالا تو مار ڈالا ایڈ کانشنبل ہے دو کانشنبل کا سیسمنٹ کرو جی کیا پڑا آئیس میں ابھی امیتیا کی کا معاملہ جاورنگر کا آپ نے کہا ہے نا اس میں بھی پانچ پھوٹ کا تو پورا گیٹ ہے میں وہ فوٹو دیکھ کر آیا اور پانچ پھوٹ نو انچ کا امیتیا کیا لٹک کے مر گیا میں لگا کیا ہے ارے شرور تھانے میں تو اس بکری چوری کے آروپ میں اس بانسی گوزر کو پکڑا ماناویدگار آیوگ نے ریپورٹ مانگی جسٹس گوئیل نے تب آپ نے پورے تھانے 38 کو 38 کو لائی ناظر کیا اور اسی طرح خندار میں بجلال آج خندار کے امیلین یا ایمون کو دھنیواد دیتا مرد امیلے ہے جا کر تھانے میں بیٹھ گئے خندار کے اندر بجلال کی موت پولیس ٹٹیڈی میں آپ نے کیسے سسپنڈ کیا پانچ لاکھ کیوں دیئے جی اگر اب کچھ بھی نہیں تھا تو اور اسی طرح یہ فاگی کے اندر تو بھی جارہ ایک پہ پچھتر سال کا کھیمچندہ پروادی ہے پروادی کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالتے ہو اور اسی طرح لوہاوٹ میں راجو نائک کی موت انوبگر سے 23 دسمبر کو لے کر آتے ہو راستے میں مار پیٹ ہوتے ہیں 24 دسمبر کو مر جاتا ہے 27 دسمبر کو بوڈی کے ساتھ بھیل سماج کے لوگ اندولن کرتے ہیں رات کو ان اندولن کاریوں پر پولیس گاڑی چڑھانے کی کوسیز کرتے ہیں اور سبابدی مہدہ میں کروں تو کیا کہوں کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں سبابدی مہدہ میرے جیسا سویدن سیل آدمی میرے جیسا سبابدی مہدہ آپ میرے چہرے کی طرف دیکھو یہ چہرے پر جو آسو نہیں نکل رہے پر یہ آسو نکل کر اندر بہہ رہے ہیں یہ اس بات کو صدق کر رہے ہیں کہ من میں سویدن سیلتا اور پیڑا ہے پر آپ کی پولیس نے جا آدمیوں کو مار مار کر کسٹڈی میں پیٹنے کا ریکارڈ بنایا پیٹائی کھانے کا بھی ریکارڈ بنایا ہے منتری مہدے یہ بھی کمال کا ہی ہے مطلب آپ کا دو جار انیس میں سوڑا سو چار اور دو جار بیس میں سترہ سو بیس بار پولیس یا پولیس کی اپستیتی میں ادھگاریوں کے مرمت ہوئی ہے آسو نہیں دیکھے ہمیں دل کے ارمہ آسووں میں بہ گئی ایک شیر شیر سورا دیتا ہوں آپ کو کہ ہزاروں سال بیٹے تیرہ خاراپن نہیں جاتا نہ جانے کس کے آسو ملے ہیں سمندر تیرے پانی میں آپ ہی کے آسو بھگے ہوں آپ بھی میں منتری مہدے آپ کو جمعوری سے کہہ رہا ہوں یہ پد ملا نا جہاں آج توں ہے کل کوئی اور تھا جہاں آج توں ہے کل کوئی اور تھا یہ بھی ایک دور ہے اور وہ بھی ایک دور تھا جس دن نیا دور آئے گا اس دن یہ سب چیزیں چلا چلا کے پوچھے گی اور آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں پولیس کی پٹائی کا جو ریکارڈ بنایا آپ نے دو جار انیس میں سوڑا سو چار دو جار بیس میں سترہ سو بیس نیتا پرتی پیکس ہر دن چار جگہ پولیس کی مرمت یا پولیس کی اپستی میں عدکاریوں کے مرمت ہو رہی ہے اب خالت کیا ہے منڈرائیل تھانا میں پانچ سو میٹر دور اسے گوکلے سرما کانسٹبل کا سرک پھوڑ کے سر پر پتھر مار کے قتل بھیلوڑا میں ناکا بندی کرنے گئے تھے نا ناکا بندی میں دو کانسٹبل سعید ہو گئے آپ کے دو کانسٹبلوں کو آپ کے راجو فوجی اور سنیل ڈوڈی نے اڑا دیا آپ کے یہ ہی نہیں یہ جو بجری کا معاملہ ہے میں سارے آنکڑے بڑے تسلیح سے نکال کر لے کر آئے ہوں بجری مافیوں میں میں سے پولیس نراجستان کی پولیس نے دو جار اکیس میں ایک سو انٹسٹ بار آپ کی پولیس کی پھٹائی بجری مافیوں میں میرے 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 سننکشن میں کر رہے ہوں گے وہ نا یہ کہہ دو آپ اور یہ انڈی پی ایس کے ایک دو تذکر ہے نا سباہ سباپتی مجھے جو میں نے پہلے کہا کہ تذکروں نے دو کانسٹبل کو اڑا دیا ان تذکروں سے بھی ان دو برسوں میں پولیس نے اکیس بار پھٹائی کھائی اور یہ چاہے آپ کے سماچہ جودپور پالی روڈ میں تذکروں کا پیچھا کرتے ہوئے پولیس کو پر فائرنگ کی بات ہو کپاسنگ کی فائرنگ کی بات ہو میں سمجھتا ہوں کتنی بات کر دو پر ابھی گویندگڑ کے اندرے گھٹنا بڑی جور کی ہوئی چوئیس فروری کو ایک سائبر فروڈ کو پکڑنے کے لیے گویندگڑ تھانے پسچمی بنگال کی پولیس آتی ہے گویندگڑ تھانا ساتھ میں جاتا ہے یہ سوملہ کھرد میں اور اعلان ہوتا ہے گاؤں والوں اپنے تیک کیا تھا پولیس آئے گی تو جندہ نہیں جائے گی آپ کی پولیس پر جو پتھرہ ہوتا ہے آپ واپس آ جاتے ہو اور میں پوری بات کہوں میں سمجھتا ہوں میں نے ایسی بے بس پولیس نہیں تھے کی سواپتی مہد ہے یو پی میں پچاس ہزار کائنامی تذکر پکڑنے کے لیے سیو بارڈ میر میں جاتے ہیں ایٹی ایس کی ٹیم پکڑ لیتی ہے اور بعد میں چار وہاں نو کے اندر بیس لوگ آتے ہیں چھڑا کے لے جاتے ہیں کیا ہے کیا ہے کہ پولیس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بیگو کے آنے والے مانے سدشیہ نیر ایسٹ چو مہ کے ایسٹ چو کی جو علنکرت بھاسا میں بات ہوئی وہاں جنر میں بات سمابت کریں بولا ہی نہیں پولیس کا اقبال اس لئے ٹوٹ رہا ہے سبابتی مہدے کہ آج ہر ودایق مینی چیف منشتر ہے مینی مکہ منتری ہے اور میں نیویدن کروں جیل کی جیل کی حالت کیا ہے آج جیل منول بنا ہے انیس سو پچمن کا اور سروچ نیل کے کہنے پر جو مطرائی کمیٹی بنی تھی اور سلسدی سمیتی تھی انہوں نے ایک ڈراف نوٹ بنا کر بھیجا راجوں کو دوزار سوڑا میں جین وینیویل کو امنڈ کرو آدھا درجن سے زیادہ امنڈ ہو گیا پر ہم نے نہیں کیا اور آج چھسا چھسا جیل کے اندر جو کیپیسٹی ہے بائیس ہزار کی اس سے لگ بگ ڈیڑھ گنا لوگ بنے ہیں اور اپرادی اور کیا گینگیشٹر چل رہے ہیں آرام گئے آپ نے سبابتی مہدے دیکھا ہوگا پتری کھاں نے ایک خواٹی چھاپی ایک ازمیر کی ہائیڈ سکوٹری جیل سے آپ کا وہ بسنوئی لارنس بسنوئی بات کر رہا ہے سوتے ہوئے اور دوسرا کر رہا ہے سامنے بھرتپور کی سیور جل سے بکرم بھروڑ پلا دیں سبابتی مہدے جیلوں سے گینگ چل رہی ہے میں آپ سے نویزنگور سبابتی مہدے میں چورو سے آتا ہوں چورو میں چار لڑکے جاتے ہیں ایک بیاباری کے پاس اور فیش ٹرائپ پر وہاں جو ہمارے ہاں ایک بدماس ہے اس سے بات کراتے ہیں اس سے سمپت نیرہ سے اور سمپت نیرہ کہتا ہے پچیس لاکھ دو میرے کو بیج دے نا اور دو لاکھ ان کو دے وہ انہانوکر کرتا ہے نکال رہی والا مجدگا رہی والا اس کے لگائے نہیں لگا وہ سیدھے چل کر میرے پاس آتے ہیں گھبرائے تھرائے ہوئے میں پولیس کو ٹیلی فون کرتا ہوں اور آج تک سمپت نیرہ کو پروڈکسن وارڈٹ پر آپ نہیں لاسکے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے یہ فلوڈی کی جیل کی بات کروں جا لوگ توڑ کے بھاگ گئے میں نویزن کرنا چاہوں گا میں ایک ڈی جی پی صاحب راجیو جی کو ضرور دھنیوا دینا چاہوں گا انہوں نے کچھ امنیمنٹ کیا جیل منول کے میں سیکسن چھبیس منولمنٹ کیا پہلے کھانا صرف اچھاپتی کے لوگ بنائیں گے جیل میں کیوں گے ہمارا ایک سو ستائیس پرانا ایک سال پرانا ہمارا جیل منول انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا اس کے بعد میں کوئی بھی کھانا بنائے گا اور ایک جیل روز ستائیس کے اندر کچھ جاتیوں گے بیچول افنڈرمان رکھا تھا آجادی کا سترمہ سال منا رہے ہیں گنجر ہو سانسی ہو اس کو انہوں نے منٹ کیا ایک جیل سیکسن میں پچھپن میں سیکسن تیرہ میں جیل کی صفائی اور پہلے کیرید ایسی کے لوگ پھینائے گئے اب سوابتی مہدے آپ نے کہا تو میں پانچ منٹ میں اپنی بات سوابت کروں گا چھٹا منٹ ہی نہیں لوں گا یہ جو آپ کا پشتہ چار کے ورد میں جیرو ڈسکریسن جیرو کرسن جیرو سٹولنس ہے نا اب یہ آپ نے دو جار بیس سکیس میں ٹرانسفرنس انٹرنیشنل کا سروے دیکھا ہوگا سٹھ سٹھ پرسنٹ لوگوں نے مالہ راجستان کے اندر بنا رسمت کام نہیں ہوتا اور نیتا پرسی بکس ایک نیا سروے آیا ہے میں اکورٹ کرنا چاہتا ہوں ریگورٹ پر چلا جائے انڈین کریپسن سروے دو جار اکیس ٹریس سیروس جوکی میٹریکس دسمبر دو جار اکیس اٹھتر پرسنٹ کرمچاری ادھکاری بنا رسمت لے کام نہیں کرتے اور میں اس چکشک دیوست پر سوڑا نومبر دو جار اکیس کو بڑھلا دوٹیورم کی گاتھا کو دوبارہ دھوڑنا نہیں چاہوں گا میں اس بات کو بھی کہنا نہیں چاہوں گا کہ ار پی سی کے سابنہ دیوست ور بائیس دسمبر کو مکھہ مندر جی کہتے ہیں کہ نیوکتی کے اندر پیسہ چلتا ہے برسوں سے سنتے ہیں یعنی نیوکتی کرو اور کما اور کھاؤ میں وہ بات بھی نہیں کہوں گا جو انہوں نے میٹا پریس میں پہلے سال کے پہلے دن کہا کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ کسی کے بیباغ میں پیسہ نہیں پر میں راجستان پتری کا کو دھنیواد دینا چاہوں گا راجستان پتری کا نے تین سال سرکار کے پورے ہوئے ایک سروے کیا اور سروے میں کیا کہتا ہے میں نے کہتا میرا آنکڑا نہیں کہ تیراسی پوئنٹ پانچ پرسینڈ منتری اپنے بواق میں بشتا چار روکنے میں ناکام رہے ناکام رہے اور ستتر پرسینڈ راجستان کے منتریوں میں آپس میں کھچا تانی ہے اور باسکر کا سروے دکھو آپ انہوں نے ساتھ مہنے کا سروے کیا ایک جنویڈی دو جاری کس سے اکتری جنویڈ دو جاری کس تک انہوں نے کہا پردیس میں بیوا سلسکارز کر لے کر بیما کلیم تک کوئی جگہ نہیں ہے جہاں رسمت نہیں چلتی ہو چھبیس چکستہ کرمی کو پکڑا آئی شیو میں بیٹھ دین آنے پر کوویڈ میں ٹیسٹ کرانے پر آپس میں ملیے سترہ سکشا باقی لوگوں کو پڑھ گا انٹریو میں پاس کرانے پر اور آپ نے کیا کیا جی یہ کیا کیا تھا وہ بھرتپور والی بات وہ ڈاکسا پکڑے گئے نیل گپتہ آر بیم ہسپٹل میں دو جار کی رسمت میں اور آپ نے ٹیل فن کیوں کیا جی ان کو چھوڑنے کے لیے پھر کس کان سے آپ نے تین دن بعد ان کو پکڑا پہلے بھی تو پکڑے گئے تھے یہ اس لئے میں نویدن کروں آپ مجھے کہیں گے اب آپ کے ہاں جو پریشوکیسن سیکسن ہے حالات کیا ہے ابھیوجن سوکرتی آپ کے ہاں ابھیوجن سوکرتی یہ میرا کھڑا میرا کھڑا کہ نہیں ہے آپ کے پرکتی پر دیوزن سے نکال کر لائیں گے ورش کے پرارم میں لمبی تر سترہ سو چھین تر آلہ چوہ ورش میں ٹریپ کے معاملے درد میں چار سو تیس آلہ چوہ ورش میں کل بیچارہ دنے پراث بائیس تو اسی اور ورش کے انت میں جو آپ کے معاملے ہیں وہ ہے سترہ سو پانچ یہ یہ تو ایف آئر ہے یہ جو آپ کی پینڈنگ جو آپ کی پروسکوشن ہے چار سو بیالیس کیوں جی آپ آپ کی ایسی بھی نے پکڑانا ہے ان چوروں کو پھر آپ آپ پر چار سو بیالیس پر اوپر براج گئنے آپ اس کے اندر آپ کے سترہ آر ایس ہے سترہ آئی ایس ہے کیوں بڑی مچھلی آرام سے تیر کے نکل جائے اور آپ کو معلوم ہے کہ ایسی بھی پارٹ نہیں ہے میں پولیس کے برچا چار کی بات نہیں کروں سواپتی مہدے ہیں یہ بروٹل میجورٹی کے کانڈ سے اور میں آپ کے آنکھوں سے نکلتا ہوں میرے پرتی گصے کو دیکھ کر میں میری بات اس بات کے ساتھ سماپ کرتا ہوں راجستان کی لچر قانون ویوستا کے کانڈ سے عام عمام دستگردی کی جندگی جی رہا ہے اور سمیں آنے پر راجستان کا عام عمام کھڑا ہو کر آپ سے ووٹ کی چوٹ سے آپ کو سیدھا کرے گا اور کل یوپی کے پرنام میں بھی آپ پتا لگ جائے گا قانون ویوستا کا مدہ کتا بڑا مدہ ہے دھنے والے